بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے اور سنے والوں کو اسلام علیکم بابر آزم کی کپتانی کو لے کر ایک مرتبہ پھر سوشل میڈیا پر خصوصاً ایک مہم چھیڑی گئی ہے اے ایر وائے کے نیوز ریپورٹر نے ایک ٹوئٹ گھڑا ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس کو نیا ٹی ٹوئنٹی کا کپتان بنایا جائے جس میں شداب رزوان شان کے علاوہ شہین شاہ فریدی کا نام بھی شامل تھا تو وہیں پہ محمد آمر جو کہ پاکستان کر کے ٹیم کے سابق فاسٹ بولر ہیں انہوں نے ری ٹوئٹ کیا ہے کہ شداب کو میری نظر میں کپتان بنایا جائے کیونکہ وہ بیٹنگ کے ساتھ بولنگ بھی کر سکتے ہیں تو وہ ہی بہتر رہیں گے اور ٹیم کو ایک نہیں جان ملے گی لیکن اس مہم کا کیا مقصد ہے کہ جب بابر آزم اتنی اچھی کپتانی کر رہے ہیں مزید تین فتوحات کے ساتھ وہ دنیا کے سب سے زیادہ فتوحات کرنے والے کپتان بھی بن جائیں گے کیونکہ حالی میں محمد آمر کی بات کی جائے تو انہوں نے بہت ہی زیادہ نہ صرف ٹیم کو نشانہ بنایا ہے بلکہ خضوصاً بابر آزم اور شہین شاہ کو انہوں نے اپنے نشانے پر رکھا ہے کیونکہ وہ ایک ٹی وی پر اپنا تفسرہ کر رہے تھے شاید انہوں نے کرکٹ سے پتہ نہیں لگاؤ ہے بھی صحیح کے نہیں کیونکہ وہ نہ ڈومیسٹک کھیل رہے ہیں نہ ہی پریکٹس کر رہے ہیں جب پی ایسل کھیلیں گے پاؤں پکڑ کر بیٹھ جائیں گے اور ٹیم سے اسی ٹیم آؤٹ ہو جائیں گے آپ کے خیال میں حق پر کون ہے بابر یا امیر